سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے شب مراج کی عبادتیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رجب میں ایک رات ایسی ہے جس میں عمل کرنے والے کو سو سال کی عبادت کا ثواب دیا جاتا ہے اور ماہ رجب کے ختم ہونے سے تین دن پہلے ستائیسویں رجب کی رات سے پس جو کوئی اس رات میں بارہ رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سوی فاتح کے بعد اور کوئی صورت پڑھے اور ہر رکعت میں تشہر پڑھے اور آخری رکعت میں سلام پھیری اور پھر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سو مرتبہ اور استغفر اللہ ربی من کل ذنبع وعدوب علی سو مرتبہ اور سو مرتبہ دروشری پڑھ کر اپنی دنیاوی اور آخری امور کی تکمیل کیلئے دعا مانگے اور پھر سبح کو روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام دعائیں قبول کرے گا سوہ اس کے کہ وہ کسی خلاف شرع کام کے لئے دعا کرے رجب کی ستائیسی شب کی خصوصی عبادت حافظ ابن حجر مکی علیہ الرحمن اللہ کہتے ہیں کہ ہمیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نہا سے مرکون حدیث پہنچی کے رجب میں ایک رات ہے جس میں عمل کرنے والے کیلئے سو برس کی نیکیاں دکھی جاتی ہیں اور یہ رجب کی ستائیسی شب ہے اس میں بارہ رکعت دو دو کر کے ادا کریں پھر آخری میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سو مرتبہ پھر استغفار سو مرتبہ پھر دروش شریف سو مرتبہ پڑھ کر اپنے امور کی دعا مانگے اور سبح کا روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام دعائیں قبول فرمائے گا اور دوسری روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ساٹھ سال کی گناہ مٹا دے گا انشاءاللہ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ مزید ویڈیوز دیکھنے کیلئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اچھی بات کو دوسرے تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے جزاکم اللہ خیرن کثیرہ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال لکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ